مرے دوستے تو کیسے ہو آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی چھوک ہوں تو کہیں صرف بی جی مائی اینڈ پاک جی موبائل کے اندر ایک میریٹ سسٹم چلتا ہے جو کہ کافی پہلے آیا ہے اب گئیس کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سبھی لوگ کی میریٹ ہنڈرڈ ہونی چاہیے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بائے مشٹے یا جان بچکے ہماری میریٹ وغیرہ کم ہو جاتی ہے اب آپ سوچو کہ میریٹ کیا چیز ہے بھائی میریٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہے اور ہاں نقصان بھی ہے کہ آپ کی کم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اپنے فرینڈ وغیرہ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہو کلاسک ہوئے گرہ نہیں کھیل سکتے ہو تو آپ پریشان ہوئے تو بھائی کیا کر رہے اب تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی فائدہ کیا ہے انگیس اس کو کیسے بڑھانا رہے گا کہ آپ کی کم ہو جاتی ہے تو آپ کو کیسے بڑھانا رہے گا تو چلیے آج کی ویڈیو کو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا رہے گا تو آپ نے سب سے چھوٹی سی ریکوشت ہے اسی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر نیا تو چلیے پلیز سبسکرائب کر لینا دیکھو گئی سر میریٹ سسٹم آپ سے بھی لوگ کو بتا دوں لگ بھگ آج سے تین سال ای ڈیڑھ سال پہلے ہی آیا ہوگا تو آپ مجھے اتنا یاد ہے تو اس میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ جب اپنی میریٹ پہ جاؤ گے تو آپ کی ہنڈریڈ ہی ہوگی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گلتی سے یا بائی چانس کچھ بھی بول سکتے ہو کہ ہماری جو میریٹ وغیرہ وہ کم ہو جاتی ہے ہم رش کھیلتے ہیں گلتی سے ٹی میٹ فوڈ گیا اس نے اوکے کر رہا ہے آپ کی میریٹ کم ہو گئی آپ گئی سر اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ کی ہنڈریڈ میریٹ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایوری میچ جو آپ کو بی پی کوئن وغیرہ ایکس پی وغیرہ ملتی ہے وہ آپ کو ہنڈریڈ جو ملنے تھی وہ تو ملے گی پلس ٹو ہنڈریڈ آپ کو اکشٹرا مل جائے گی ٹو ہنڈریڈ ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی کافی زیادہ صحیح میرے کو لگی ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے چیلنج پوائنٹ ارنگ فروم میچ ہیو انکریز بائی فائی مطلب اوکے ہاں یہ چیز ہے کہ چیلنج پوائنٹ چلتا ہے آپ لوگ یہاں پہ بی جمائے کے اندر تو اس میں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا جو کی یہ پوائنٹ ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایوری میچ آپ کا پانچ انکریز ہوگا اگر آپ کی میریٹ خراب ہوگی تو آپ کا جو چیلنج پوائنٹ پر کلاسیک ہی نہیں کھیل پاؤگے سکنڈ چیز ہے کہ آپ کو جو چیلنج پوائنٹ ہے وہ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز سے چیلنج پوائنٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ جو بندے کونکر کرتے ان سے ذاکے پوچھنا وہ بتائیں گے کہ چیلنج پوائنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ کی میریٹ ایٹی سے نائنٹی نائن کے بیچ میں رہتی ہے ملے گوڑ ملے گلتی سے ایک بندہ فوڈ گیا ملے گلتی سے آپ کی میریٹ ایٹی تا آگئی ایٹی اوپر ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کی ایٹی سے سنٹی نائن ہوگئی تو اب دکھو سا دکھت میں جاؤگے اب کیا دکھت ہے یہاں پر لکھے ملے گلتی لیکنگ مطلب تو اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ جو اپنے ٹیمیٹ کے ساتھ کلاسک نہیں کھل سکتے آپ کو یہاں پہ آرینہ نہیں کھل سکتے آرکیڈ موڈ نہیں کھل سکتے تو یہ چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز آنے کے بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں سچی بتاتا ہوں ابھی میری 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 بار گیم کم ہو میری آپ کو کچھ ٹائم کا بیان پڑ جاتا ہے وہ بھی آپ کو میریٹ میں ہی کاؤنٹ ہو سکتا ہے لیکن ہاں ایک بار میری میریٹ کم ہو گئے جس کی وجہ سے میں کھیل نہیں پا رہا تھا تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی جو میری جو چیزیں ملنے ہوتی ہے گیم کے بعد وہ بھی 50% کاٹ لی جاتی ہے بہت سار مان لو کہ آپ کی یہ جو آپ کی میریٹ کم ہو گئی تو اب آپ کو کیسے بڑھانا ہے تو اس کیلئے دیکھو سب سے پہلی چیز دیکھو اگر آپ کو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ ایٹس نانٹی نائن کی بیچ میں تو آپ کھیل سکتے ہو ڈککت نہیں ہے اس کے بعد اس سکسٹی سے ایک سنٹی نائن کے بیچ میں ہے تو آپ لوگ اپنے ڈی میٹ وغیرہ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہاں آپ نے اپنا نورملی جو کلاسک وغیرہ کے میچے سے وہ کھیل سکتے ہو تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو پر میچ ایک دو بڑھتی رہتی ہے تو اگر کسی کی اٹکی جائے اگرم جیسے کہ یہاں پہ ایٹس سے سنٹی نائن کے بیچ میں ہے اگر اس کی نہیں بڑھ رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو بی ایس ای آئی موڈ کھلنا چاہیے اب آپ سوچو گے کہ بھائی وہ کونسا موڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ انرینکٹ پہ کلک کرنا ادھر پہ کلک کرنا تو سب سے لاشٹ میں آپ کو دیکھیں کہ آپ بی ایس ای آئی موڈ ٹھیک ہے اب جیسے اس میں آپ لوگ ایزی ہارڈ ہے کچھ بھی جاؤ اپنا لگا کے یہاں پہ کھل سکتے ہو ٹھیک ہے حالانکہ اس موڈ کے بارے میں بیٹ جمعے والوں نے خود ہی کہا ہے کہ اگر آپ کی میریٹ اقدم لو ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ایس ای آئی موڈ کھل سکتے ہو ٹھیک ہے سیکسٹی سے سونٹی نائن کے بیچ میں آپ لوگ اپنے فرن کے ساتھ نہیں کھل سکتے کلاسی موڈ بغیرہ ٹھیک ہے لیکن ہاں آپ لوگ نورمالی کھل سکتے ہو رینڈم میں جو بندے ہیں کہ ان کے ساتھ کھل سکتے ہو وہ چل جائے گا بس آپ کی 50% بی بی وغیرہ ریڈیوز کر لی جائے گی لیکن اگر آپ کے ٹونٹیس لے کے 59 کے بیچ میں ہو گئی تو آپ لوگ کو صرف آپ لوگ کو پلیئر کے ساتھ نہیں کھل سکتے یا تو آپ شاید سولو کھل سکتے ہو یا تو آپ لوگ رینکیڈ میچز بھی نہیں کھل سکتے ہو اور رینکیڈ ہی کھل سکتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ جہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ رینکیڈ میں بھی سکوارڈ یا سولو بھی نہیں کھل سکتے آپ کو جانا پڑے گا وی ایس اے آئی موڈ کے اوپر تب ہی آپ لوگ اس میں کھیل پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے your merit is good bad you can't play رینکیڈ میچز اور ملٹی پلیئر موڈ your xp and bp earning will be reduced by 75% ٹھیک ہے تو مطلب یہاں پہ میرے کو لگ رہا ہے کی rank it کھلنا ہے rank it میں بھی آپ کلاسک تو نہیں کھل سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے you can't play multi play rank it ہو جساں کلاسک نہیں لکھا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کی جانا تھا لیکن ہاں آپ کو vsi mode کھلنا رہے گا اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کی جلدی سے جلدی آپ کی جو merit بغیرہ ہے اگر آپ کی زیادہ ہو گئی کم ہو گئی ہے تو آپ لوگ کو اس میں کھل کے بڑھا لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ویٹ کرو گے سوچو کہ بڑھ جائے یا اپنے فرینڈ کے ساتھ ہی کھیل ہوگے تو اس میں تو نہیں بڑھنے والی اور نہیں آپ کھیل پاؤ گے تو بڑھانے کا بس صرف ایک کی طریقہ vsi mode اگر کسی اگدب شٹک ہو گئی ہے 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 تو آپ لوگ میرے سے contact کرنا تاکی میں اس پر ایک الیک solution نکالو فیلہار آپ لوگ جاؤ اس طریقے سے بڑھا سکتا اپنی میریٹ والا سسٹر ٹھیک ہے تو چلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا پیرا سے کمینٹ کر دینا چینل پر چینل کو سبسکرائب